سلام علیکم ناظرین ڈاکدانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے آج سپریم کورٹ میں جو پروسیڈنگ ہوئی خاص طور پر جو آپ کا لاؤ بنا ہے سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر لاؤ تو وہ جس کو عدلیہ اصلاحاتی قانون کہتے ہیں اس کے اوپر یہ تھا کہ آلریڈی اس کو موطل کیا گیا ہے اور اس کے بعد آج اس کی ہیرنگ تھی کہ کیوں نہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے جو چند ریمارکس دیئے ہیں اس ریمارکس کو بھی میں نے کہا کہ ریمارکس بھی آپ کے سامنے رکھوں اور دوسری طرف جو ہے وہ کچھ سوالات ہیں چیف جسٹس صاحب سے ہی ہے محترم چیف جسٹس صاحب سے کہ اس کا آپ جواب دے دیجئے جو آج ہوا ہے اس سے اس کے بعد پارلیمنٹ میں جو آج ہوا ہے وہ بھی کوئی کم نہیں ہے بڑی زوردار تقریریں وہاں ہوئی ہیں بہران سب سے پہلے ہے کہ جب آج بار کانسل کو بلائے گیا تھا اور بار کانسل نے جو ریکویسٹ کی چیف جسٹس سے کہ آپ اس بینچ کو فل کوٹ میں تبدیل کر دیں تاکہ انصاف آجائے اور پھر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا جو فیصلہ ہوگا لیکن چیف جسٹس نے یہ کہہ کر جو ہمیں گمیشہ جملہ یہ کہتے ہیں خاص طور پر جو میرا جسم میری مرضی چیف جسٹس نے بھی آج وہی دور آیا کہ الفاظ ادھر ادھر تھے لیکن مطلب یہی تھا کہ میں چیف جسٹس ہوں میری عدالت ہے میری مرضی ہے جو میں بناوں یا نہیں بناوں تو چنانچہ وہ مسترد ہو گئی دوسری طرف چیف جسٹس یہ کہتے ہیں کہ فیصلے عدالتوں سے جو یہ سیاسی جماعتیں ہیں اپنے مطلب کی چاہتی ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کام ہے انصافر قانون کے مطابق فیصلے کرنا ٹھیک ہے جی بہت اچھی بات کی انصافر قانون کے تحت فیصلے ہونے چاہیے میں بہت پیچھے تو نہیں چاہ رہا لیکن پھر میں نے یہ ریکویسٹ کی ہے چیف جسٹس سے کہ ذرا یہ بتائیں کہ جسٹس ساقب نصار جب چیف جسٹس بنے اور آج آپ چیف جسٹس ہیں اس کے درمیان کتنے فیصلے ہوئے کتنے آئین اور قانون کے مطابق ہوئے کتنے انصاف پر مبنی ہوئے اور کتنے سیاست دانوں کے سپورٹ میں ہوئے اور کس جماعت کے سپورٹ میں ہوئے کہ یہ آپ نے جو بات کہی ہے اس میں میرا سوال ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جماعتیں ہیں سیاسی یہ چاہتی ہیں ان کے مقصد کا فیصلہ ہے تو آئیے چیف جسٹس زیادہ نہیں ساقب نصار سے لے کر آپ تک آتے ہیں اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو فیصلے ہوئے ہیں کتنے انصاف کے ہیں کتنے آئین اور قانون کے ہیں کتنے انکونسٹیٹوشنل ہیں کتنے انلاؤفل ہیں اور کتنے کون سے سیاسی جماعت کے فیور میں ہوئے ہیں آجیں بتا دیں ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ سیاست نے عدلیہ کو مثلا تباہ کر دیا ہے خراب کر دیا ہے عدلیہ کو آلود کر دیا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل سیاست دانوں نے یہ کام کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے محرک کون ٹھہرے مثلا باہر سے تو کوئی سیاست دان کوئی عدلیہ کو تو تباہ نہیں کر سکتا نا لاکھ سیاست دان چاہیں لیکن اگر اندر عدلیہ انصاف آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرے تو پھر سیاست دان کیا کر سکتے ہیں سیاست کیا کر سکتی ہے وہ اگرہ سوال ہے اس کا جواب دیجئے اور دوسرا یہ کہ صرف سیاست دانوں نے عدلیہ کو آلود نہیں کیا مثلا خراب نہیں کیا تباہ نہیں کیا خود عدلیہ نہیں کیا آئیے اس کے لحاظ سے بھی چند باتیں میں کرلوں کہ بتائیے کہ ایک آنے والا چیف جسٹس ہے ایک آنے والا چیف جسٹس ہے پہلے تو آپ اس پہ آئیے کہ سپریم کورٹ میں پچپن ہزار کیسز پینڈنگ ہیں اس وقت جو کیسز سنے جا رہے ہیں عدالتوں میں اور سپریم کورٹ میں اس میں بہت اہم ترین کیسز ہیں میں نے جیسے بتایا لیکن نائنٹی فائیف کیسز امران خان سے ریلیٹڈ کیسز جو ہیں فوری سنے جا رہے ہیں اور اس کا فیصلہ بھی آ رہا ہے اور نائنٹی فائیف پرسنٹ کیسز ایسے ہیں جو ان کے حق میں فیصلے جا رہے ہیں ماہ سبائے ایک فیصلے کی جو ان کی حکومت گئی ہے باقی سارے فیصلے عدالتوں میں ان کی حمایت میں جا رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جی آپ یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے اندر جو نیکسٹ آنے والا چیف جسٹس ہے اس کو اہم ترین فیصلوں سے باہر رکھا جا رہا ہے سینئر ترین ججز کو اہم ترین بینچز پر شامل نہیں کیا جا رہا سپریم کورٹ میں دوسرے ساتھی ججز کے فیصلے کو اور ان کی رائے کا احترام ہی نہیں ہے سپریم جوڈیشل کانسل اور فل کورٹ بنایا ہی نہیں جا رہا ہے اور سو موٹو کا جو انتخاب کیا جا رہا ہے وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے اور ایسے فیصلے دیے جا رہے ہیں جو انکونسٹیٹیوشنل ان لاو فل اور ایک سیاسی جماعت کے فیور میں جا رہا ہے تو پھر مجھے بتائیے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ سیاستدان صرف عدلیہ کو آلود کر رہے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ ایک بات اور بھی کہ سارے اہم کیسز یہی چار جج پندرہ میں سے سنتے ہیں تو عدالت کو عدالت عزمہ کو جو ہے وہ تباہ کون کر رہے ہیں ایک سوال ہے میرا اسی طرح آپ نے یہ ایک بہت اور بات بڑی اہم بات کی آپ نے کہا کہ ججز کے اوپر جو شکایت ہے یہ ریفرنس ہے اس کی بنیاد پر شکایت اور الزامات اور ریفرنس کی بنیاد پر کسی جج کو آپ کے کام سے نہیں روکا جا سکتا چلیں مان لیتے ہیں آپ کی بات مان لیتے ہیں لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اس کا فیصلہ تو سپریم جوڈیشل کانسل کرے گا سپریم جوڈیشل کانسل کے بعد اگر وہ گلٹی ہے تو پھر وہ جج اس کسی بھی بینچ میں نہیں بیٹھے گا تو میرا ایک سوال ہے کہ اگر سپریم جوڈیشل کانسل کا آپ اجلاسی نہ بولائیں ریفرنس پہ ریفرنس داخل ہو الزامات پہ الزامات لگیں ڈاکومنٹس پروڈیوز کہہ جائے بہترین آئینی باڈی پاکستان کی لوگ کی سب سے اہم ترین بار کانسلز پاکستان بھر کے وہ ریفرنس داخل کریں اور سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاسی نہ ہو تو جب اجلاسی نہیں ہوگا تو پھر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ گلٹی ہے یہ نہیں ہے تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب تک گلٹی نہیں ہے اور یہ فیصلہ سپریم جوڈیشل کانسل کرے گا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ہمارا سوال ہے کہ پھر سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس کون بلائے گا وہ آپ بلاتے ہی نہیں ہیں وہ تو آپ نے پنڈنگ کیا ہوا ہے تو جب تک اجلاس یا تو اجلاس بلالیں اور اجلاس چل رہا ہو تو آپ کا یہ جملہ بہت بہت ویلیڈ ہوگا کہ اجلاس ہو رہا ہے دیکھیں جی ہم نے سپریم جوڈیشل کانسل میں یہ کیس ڈال دیا ہے اب جب تک یہ فیصلہ نہیں آتا ہے اس کا اس وقت تک کسی جج کے اوپر آپ اوبجیکشن نہ کریں کہ یہ نہیں بیٹھے گا کیونکہ اس وقت تک یہ بیٹھے گا جب تک سپریم جوڈیشل کانسل فیصلہ نہیں کرتا تو سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس ہی نہیں بلاتے آپ تو کیسے سپریم جوڈیشل یہ فیصلہ کرے گا کہ ان ججز کی کنڈک آپ کی ایون کی کنڈک آپ کے اوپر جو الزامات ہیں یا دوسرے ججز کے اوپر الزامات ہیں وہ مجرم ہیں یا ملزم ہیں یا کلیرڈ ہیں یہ فیصلہ تو اسی وقت ہوگا چیف جسی صاحب جب آپ دیں گے دیکھیں جی چار مہیں کو سپریم پارلیمنٹ کا اجلاس بلالیا گیا ہے آٹھ تاریخ تک سپریم کورٹ نے یہ والا جو کیس ہے آج آگے کر دیا ہے اور انہوں نے مانگا ہے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا وہ دیں کیا کہتے ہیں رائے دیں اس کے اوپر یہ جو لاؤ بنا ہے اور دوسری طرف خود فاروق ایچ نائک یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک کبھی پاکستان میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی قانون بننے سے پہلے ہی اسے موطل کر دیا گیا ہو اور آج آٹھ ججز فل کورٹ بنانے کی اس طرح کی نہیں مانا گیا مظاہر نقوی کو بینٹ سیٹ آنے کی کہا گیا نہیں مانا گیا اور آٹھ تاریخ کو کہا گیا ہے کہ جی یہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی اپنی سفارشات دیں اور تیسری طرف یہ ساری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہا ہے اور پارلیمنٹ سے کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو کاروائی ہے وہ سب منگوائے جائے تو آج قواجہ آصف نے جو تقریر کی ہے پارلیمنٹ میں وہ میرا خیال ہے ان کی چند بہترین تقریر میں سے ایک ہے اگر کسی نے نہیں سنی ہیں تو وہ ضرور سنیں وہ بہترین تقریر کی ہے اور انہیں کہا ہے کہ اب اگر جنگ ہے پارلیمنٹ میں اور سپریم کورٹ کے اس بینچ میں تو پھر یہ جنگ ہونی چاہیے اور ہم کسی بھی صورت میں اب تیار ہے پارلیمنٹ پارلیمنٹ کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں کرے گی بیک آؤٹ نہیں کرے گی پارلیمنٹ اپنے قائدہ ایوان کو یعنی وزیر آزم کو کسی بھی صورت میں اب سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کے مہنٹ نہیں چڑھنے دے گی بہت ساری باتیں کی انہوں نے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تقریر پارلیمنٹ کے آنکھ کھوننے کے لیے کافی ہے نہ صرف پارلیمنٹ کے بلکہ اس حکومت کو بھی جو تقریباً بزدلی دیکھا رہی ہے دیکھئے ایک طرف آپ اس آٹھ رکنی بینچ کو نہیں مانتے ایک طرف آپ اس تین رکنی بینچ کو نہیں مانتے حکومت کہتی ہم مانتے ہی نہیں پھر آپ کا وزیر بھی آ جاتا ہے تو جب ان کے سامنے آپ کو یہ لانت ملامت کر رہے ہیں آپ کو یہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو یہ توڑنا چاہ رہے ہیں آپ کو یہ توئین عدالت پر لانا چاہ رہے ہیں آپ کو یہ بیانک نتائج کی دمکیاں دے رہے ہیں اور آپ ان کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں تو پھر تو ان کی امت بہت بڑے گی وہ تو محنان فضل رحمان صاحب کو دعا دیجئے اور آج خواجہ عاصف کو دعا دیجئے جس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کی عزت کی بات کی پارلیمنٹ کی بڑائی کی بات پنچائت لگائیں وہ مسالت کریں کیا آئین نے اس بات کی اجازت دی سپریم کورٹ کو کہ وہ سو موٹو اس طریقے سے لیں کیا آئین نے اس بات کی اجازت دی ہے اس سپریم کورٹ اس بینچ کو کہ ان کونسٹیوشنل فیصلہ کریں اور اگر کوئی ریویو کے لیے آئے اپیل کے لیے آئے تو آپ اس کا کیسی نہ سنیں کہ آئین نے اس بات کی اجازت دی اس بینچ کو کہ یہ کہیں کہ اگر تم نے عمران خان کو راضی نہیں کیا تو پھر چودہ چودہ میں ہوگا آئین اور قانون کے مطابق ورنہ اگر عمران خان راضی تو ہم ڈیٹ آگے بڑھا سکتے ہیں کہاں آئین میں لکھا ہو ہے تو آئین میں اگر آرٹیکل ٹو 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 میں ایک سیکنڈ نہیں ہے تو پھر آپ نے کیسے اضافہ کر دیا تو آئین اور خانون اور انصاف کی بات جو کی جاری ہے بلکل صحیح کہ ماضی میں بڑے خربانیاں دی ہیں پارلیمنٹ نے اور سپریم کورٹ کے غلط فیصلوں کو اس کے اوپر ایک ایک سیاستدان کو فانسی دی گئی ایک سیاستدان کو جلا وطن کیا گیا ایک سیاستدان کو ناہل کیا گیا تاہیت ایک سیاستدان کو پانس سال کے لئے ناہل کیا گیا وزارت عظمہ چھین لی گئی حکومت کلٹی کر دی گئی حکومت آسمان پہ جاری اس کو زمین پہ گرا دیا گیا یہ سارے کام ہوئے سہی کا خواجہ سب نے تو اس لیے وہ بہت ایمپورٹن ہے حکومت بھی دم پکڑے جب ان کے وزیر اس طریقے سے سٹیٹمنٹ پارلیمنٹ میں دے رہے اور بہت اچھی بات کیوں نے کہ اگر سپریم کورٹ پارلیمنٹ کی کارروائی مانگ رہے تو سپیکر صاحب آپ بھی سپریم کورٹ کی کارروائی مانگ یہ کہا ہے ٹھیک ہے کہاں رکا گیا اور آپ کو کارروائی لینے کا کہاں آخ ہے اگر آپ کو آخ ہے تو ان سے بڑا حق کسی کا نہیں تو اس کچھ بھی کرلیں جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ انتخابات اور عمران خان نے اس آپ کے یہ جو اجلاس ہوا ہے آج سپریم کورٹ کا اس سے ایک دن پہلے یہ لوگوں کا مجمع کیوں آپ کے بلایا تھا یہ بھی ایک سازش ہے کہ دیکھیں جی دباؤ ڈالنے کے لئے عدالت پہ اور عدالت کو یہ دکھانے کے لئے کہ آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور یہ ہماری عوام ہے ہانا کہ عوام دو چار ہزار ہیں اور پاکستان کی آبادی پچیس کروڑ ہیں پچیس کروڑ پاکستان کی آبادی ہے اور یہ دو چار ہزار نکلے ہیں یہ بھی عدالت کو دیکھنا عدالت کو بھی کہ دیکھیں جی اگر آپ نے اور کہا بھی انہوں نے کہ اگر آپ نے عدالتی فیصلہ نہیں مانا حکومت کو دمکی دی جاری ہے اگر عدالتی فیصلہ نہیں مانا تو پھر ہم روڈو پہ آئیں گے ہم پھر تو ایک دفعہ ان کو روڈو پہ آنے دیں جیل دیکھ لی عمران خان ریڈ لائن تھے اس کو بھی دیکھ لیا کتنے لوگ آئے تھے تو یہ بھی ایک آخری ان کی خواہش و پوری کر دی جائے آپ کچھ کر لیں جو کہ آپ فضول ہے آٹھ اکتوبر سے پہلے بلکہ اس سے بھی آگے ہو سکتا ہے انتخابات نہیں ہوتے چاہے کچھ کر کتنے لوگوں کو لے کے نکلتے ہیں اور اس دفعہ ریاست اور حکومت اپنی پوری طاقت سے ایسے لوگوں کو کچھ لے جو ملک میں سیاسی ماحول خراب کر رہے ہیں آئینی ماحول خراب کر رہے ہیں موشی ماحول خراب کر رہے ہیں دینی ماحول خراب کر رہے ہیں اور آپ کے سماجی ماحول اخلاقیات تباہ کر رہے ہیں اب وقت آگیا ہے کہ آپ ریاست حکومت جن کی ذمہ داری ہے وہ پوری طاقت سے ایسی چیزوں کو کچھ لیں اور کسی کی پروا نہ کریں اگر آپ کوئی سمجھتا ہے کہ ہم کسی ادارے کے اندر چار یا پانچ بیٹھے ہیں جو ہم تحفظ دیں گے تو پھر پارلیمنٹ بھی اور حکومت بھی بہت طاقت رکھتی ہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کا ریاست اپنی طاقت کا حکومت اپنی طاقت کا برپور مظاہرہ کرے جو اس کو آئین نے دیا ہے اگر ان کو آئین نے طاقت دیے تو ایگزیکٹیف کو بھی آئین نے طاقت دیے ریاست کو بھی آئین نے طاقت دیے خدا کے لئے تو آپ بھی تو طاقت بنے نا پھر آپ بھی اپنی آئین اختیارات اور طاقت کو دکھائیں اور ایسی شر اور فتنے کو کچھلیں جو اس ملک کو تباہ کرنے کے لئے مسلسل دمکی دے رہے اور چند سہولت کار اختیارات اور عوضوں کا ناجائز پیدا اٹھا رہے لوگ دانش کو یاد دی اللہ حافظ